جناب محمد مغدوم حسین صاحب چینائی بھارت السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکری آپ کے دو سوال موصل ہوئے جواب حاضر آپ نے پوچھا میں آپ کی تقریر باقائدی سے انٹرنیٹ پر سنتا ہوں یہ آپ کی محبت شرکت ہے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیرتہ فرمائے آپ نے پوچھا براہ کرم یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر نہیں جانا چاہیے جبکہ چالیس دن کے لیے تبلیغ کے لیے جانا چاہیے چاہیے درست ہے محترم یہ ان کا کہنا بلکل غلط ہے یہ وہابی ہیں کمبہ دیوبندی ہیں انہوں نے یہ جو آپ سے کہا یہ بلکل غلط کہتے ہیں مزارات پر جانا جو ہے وہ باعث برکت ہے خسنت بزرگان دین کے مزار پر جانا خود نبی کریم علیہ السلام سالم ایک مرتبے بدری صاحبہ کرام احمد ردوان کے مزار پر جاتے خود حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبے آپ کو تلاش کرتی میں نکلی تو آپ کے جنت البقی میں پایا یعنی جنت البقی میں آپ جو تھے وہ چلوہ گر تھے ایک حدیث میں جو فرمایا گیا کہ قبرستان جانا جائز نہیں یا قبروں کے زیارت نہ کی جائے وہ قبریں اصل میں یہود اور نصارہ کی جن پر جانے اس حضور نے منع پرام پھر ایک سری حدیث آتی کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں پر جانے کے لیے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں قبرستان جانے کی اجازت دیتا ہوں لہٰذا قبرستان جایا جائے اور یہ جو چلے کا مسئلہ ہے یہ تو چالی دین یہ سننے کو وہاں بھی بنانے کا پیریڈ ہے تبلیغ پیریڈ نہیں ان کم وقتوں سے بچا جائے اور یہ ان کے جناب نماز ان کا روزہ یہ مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے عبال کہتا ہے لباس تھے ذرم یہاں صحیح اور رہزن بھی پھرتے ہیں اگر جینی کی خواہش ہے تو کچھ پیچھان پیدا کر تبلیغ جماعت کا قائد کیونکہ باطل ہیں یہ دیوبندی وعابی ہیں اس لئے ان سے بچنا چاہیے دوسرا اپنی گوچہ ہم کلم شریف میں شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شہادت اس چیز کی دی جاتی ہے جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس صورت میں کلم شریف کا مطلب کیا ہوگا یہ شخص جس نے یہ کہا ہے نہائیتی جاہل ہے یہ شہادت اور اس کو جانتا ہی نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گوائی دینا یہ اس پر مناثر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں کیا ہم اس کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کیا یہ زمین اپنے آپ بن گئی کیا یہ آسمان اپنے آپ بن گیا یہ اوال یہ پیزہ یہ دنیا بھر کی نعمتیں جو ہیں کیا اپنے آپی مارز وجود میں آگئیں یہ ساری اس بات کے نشانیاں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اللہ تعالیٰ جو ہے گویا اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ موجود مولانا روم نے کتنی حکیمانہ انداز میں سمجھایا فرما دیکھو مثال کے طور پر کوئی آدمی ریگستان چلا جائے ریگستان جانے پر کچھ بکری کی مینگنیاں پڑی ہو اور اس کی مینگنیوں کے بعد میں کچھ قدم کے نشانات ہو تو ہر آدمی چاہے کتنا ہی جاہل ہو یہ سمجھے گا کہ یہاں بکری آئی تھی جس نے مینگنیاں کی ہیں اور اس کے جانے کے نشانات بھی پر ریت پر نظر آ رہے ہیں مولانا روم کہتے ہیں کتنے احمد ہیں وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی قدرت کا انکار کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گوائی ہاں اللہ کو دیکھ کر نہیں دیتے ایمان اسی کا تو نام ہے قرآن مجید فرخان حمید میں رشاد باری تعالیٰ ہوا دیکھیں آپ کیا فرمارا قرآن مجید کہ متقی کون لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے ایمانات بلغیب و یقیمونا صلاة بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے اور نمازیں قائم کرتے ان لوگوں کو ہدایتی آفتا اور متقی بتایا گیا ہم نے جو اللہ کے وعدہ لا شریک ہونے کی گوائی دی وہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد پر گوائی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر دے جا اور حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کرائی اس لئے ہم گوائی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ لا شریک ہے